عالم دالت انصاف نے بھی اسرائیل کے خلاف فیصلہ دے دیا اسرائیل کو رفاہ پر حملے روکنے کا حکم غزہ میں صورتحال تباہ کن ہے اسرائیل عدالتی فیصلے کے باوجود قتل عام کر رہا ہے اقوام متحدہ غزہ میں نسل کشی کی تحقیقات کرے گی اسرائیل تحقیقاتی ٹیم کی غزہ تک رسائی یقینی بنائے اسرائیل حکامات پر عمد نامت کی ریپورٹ ایک ماہ میں پیش کرے عدالت نے تیرہ دو کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جنوبی افریقہ نے رفاہ میں آپریشن رکھوانے کی درخواست کی تھی اسرائیل کی ہٹ دھرمی فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ابراہیم رئیسی کا ہلیکاپٹر کسی دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنا ہیران نے تخریبی کارروائی کے تاثر کو مسترد کر دیا ابتدائی ریپورٹ کے مطابق صدر رئیسی کا ہلیکاپٹر اپنے پہلے سے تہشدار راستے پر تھا اور پرواز کے راستے سے نہیں ہٹا ہلیکاپٹر کی باقیات سے گولیاں لگنے یا کسی تخریبی کارروائی کے کوئی شواہد نہیں ملے سرد موسم اور دھند کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات ہوئیں وزیراعظم شہباز شریف نے س آئی ایف سی اپکس کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس پی ایم ہاؤس میں دن ایک بجے ہوگا رفاقی بزراء، بزراء عالی اور عالی عسکری قیادت بھی شریک ہوگی ایس آئی ایف سی اگزیکٹیو کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی وزرد داخلہ موسم نقوی انٹی سمگلن کارروائیوں پر بریفنگ دیں گے لاپتہ شاہر احمد فرہاد کی بازیابی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈر کو طلب کر لیا دریکٹر آئی بی بھی انتیس مائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب حکم نامے میں سیکریٹی دفاع و داخلہ کو بھی بلایا گیا ہے وزر قانون اور سیکریٹی قانون بطور عدالتی معابن طلب مغوی بازیاب ہوا تو ریجسٹر آر آفیس کو تحریری ریپورٹ دیں جسٹس محسن اکتر کیانی نے لاپتہ فراج کے کیسز براہ راست نشر کرنے کا حکم دے دیا کسی احرمت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتا لیکن یہ تعلی دونوں حادثے بجے گی ایک حادثے نہیں بجے گی احترام اس وقت تک ہے جب عدالتوں کا احترام کیے جائے گا اگر عدالتوں کا احترام نہیں ہے تو پھر ہم سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں عدالتوں کا احترام نہیں تو ہم سے بھی توقع نہ رکھیں حکومت یا کسی ادارے کی بھی ٹیم نہیں بننا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد خان کا تقریب سے خطاب کہا لڑائی نہیں چاہتے لیکن تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے عدالتی نظام کسی طاقتور کے لیے نہیں بنایا گیا عرش والے کا خوف ہے فرش والوں سے نہیں دریں گے اگلے جہان میں حساب ہوگا تو کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوگا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پندرہ رکنی قومی سکوٹ کا اعلان بابرازم تیسری بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ٹیم کی قیادت کریں گے سائم ایوب پہلی بار میگا ایونٹ کھیلیں گے اخر زمان شاہین آفیدی اور محمد عامل شامل محمد رزوان شادہ آپ خان اور نصیم شاہ بھی حصہ افریدی بھی سکوٹ میں شامل آرس روک عثمان خان اور آزم خان کا نام بھی فائنل اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر سیل پی ٹی آئی نے اسی جگہ میدان میں پارٹی اجلاس مناخت کیا بیرس نے دوہر نے سی ڈی اے کی کارروائی کو یہ الگار قرار دے دیا عمر ایوب بولے فرسودہ نظام نے کارروائی کی ہم لڑیں گے شبلی فراز نے کہا یہ سیاسی طور پر پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہ صرف سی ڈی اے کا یہ اپنا فیصلہ تھا بلکہ اسی ایوانی بالا کی جو سٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کی جس کے چیرمین موسن عزیز صاحب تھے سینٹر موسن عزیز میرے بھائی میں خود اس کا رکن رہا ہوں انہوں نے اپنے کمیٹی میٹنگ میں سی ڈی اے کو کہا کہ آپ تجاوزات کے بارے میں اپنا کام تیز کریں نوٹس جو ہے ان کو وہ دوہزار بیس میں دیا گیا جب ان کی اپنی حکومت تھی اپنے ہی دفتر کی بابت پچھلے سال دوبارہ انہیں یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ نے دو فلور جو ہیں بغیر نقشے کے بغیر منظوری کے اس پہ بنا رکھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پبلک ایریا کے اندر کنٹینرز بھی لگا رکھے ہیں اور پارکنگ شیڈ بھی بنا رکھے ہیں آپ انہیں ریموو کریں وزیر قانون کا پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر سی ڈی اے کارروائی کا دفع عاظم نظیر تارڑ بولے سی ڈی اے کی کارروائی قانون کے مطابق ہے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کی دو منزلیں نقشے کی منظوری کے بغیر ہیں کنٹینرز اور پارکنگ شیڈز بھی تجاوزات ہیں سی ڈی اے نے چار سال قانونی تقاضے پورے کیے پھر کارروائی کی وفاق سے پہلے سب صوبوں سے بھی پہلے خیبر پختونخواہ کا 1754 ارب کا بجٹ آ گیا وفاقی ٹیکس محصولات کا تخمینہ 902 ارب روپے تیل اور گیس کی رائلٹی 42 ارب 96 کروڑ روپے ہوگی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 فیصد اضافے کا فیصلہ بجٹ میں کم سے کم اجرت بڑھا کر 36000 کرنے کی تجویز تعلیم کے لیے 362 ارب صحت کے لیے 232 ارب روپے مختص صحت کارٹ کے لیے 34 ارب کی سفارش ہوتلوں پر سیل سیکس کی شراطم کر کے 6 فیصد کرنے کا اعلان تمباکو پر صوبائی ایکسائز جیوٹی لگانے کا فیصلہ نسوار پر ٹیکس نہیں لگایا گیا آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ ریلیشنشپ کو خطرے میں ڈالا جا سکے اور عمران خان صاحب کی یہ غیر ذمہ دارانہ اور جو غیر سنجیدہ سوچ ہے یہ ایک دفعہ پھر اس کی اکاسی کرتا ہے خیبر پختون خواہ کی حکومت وفاقی بجٹ کے اناؤنسمنٹ کا پہلے انتظار کرتی اس کے علاوہ کوئی سنجیدہ اور ذمہ دار سیاست کا اس کے اندر کوئی پہلو نہیں ہے وزر مملکہ تعلی پرویز ملک کی خیبر پختون خواہ کے بجٹ پیش کرنے پر کڑی تنقید کہا پی ٹی آئی کی خیبر پختون خواہ حکومت نے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کیا بجٹ کا مقصد آئی ایم ایف سے تعلق کو نقصان پہنچانا ہے ماضی میں بھی پی ٹی آئی نے ملک کو دیوالیا کرنے کی کوشش کی تھی بانی پی ٹی آئی کا ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیاں پنجاب کامینہ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی کی منظوری دیتی وزر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں بانی نے کہا اکھتر والا پاکستان دوبارہ دیکھنا پڑ سکتا ہے جیل سے آئی ایم ایف کو زہریلا خط لکھا اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا اس پارٹی کا ایجنڈا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرہ کو ٹی وی چینلز کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا عدالتی کارروائی کی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست پر پیمرہ کو نوٹس سیکریٹی تلات کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا پیمرہ نوٹفیکشن کے خلاف درخواست پر سماعت 28 مئی تک ملتوی چیف جسٹس آمیر فاروق نے کورٹ ریپورٹرز تنظیموں کی درخواست پر سماعت کی سابق گورنر سندھ اشرت علیباد کا سیاست میں واپسی کا فیصلہ دبائی میں سینئر صاحبیوں سے گفتگو میں سابق گورنر نے اعلان کر دیا بولے وہ جلد وطن لوٹ کر ملک کی خدمت کریں گے نئی سیاسی جماعت بنائیں گے یا کچھ اور یہ ابھی نہیں بتا سکتے پہلا فیصلہ یہی ہے کہ سیاست میں اپنا کردار ادا کیا جائے مندی لانڈرنگ کے مرکزی ملزم مونی صلاحی کے خلاف شکنجاز سخت ایف آئی نے ریڈ نوٹس کے لیے انٹرپول ہیڈکوارٹرز سے رابطہ کر لیا گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ پر جاری کرنے کا پروسس مکمل ہو چکا حکومت نے نئے قرض کے لیے آئی ایم ایف کے مطالبات مان لیے تحریری یقین دہانی کرا دی آمدن بڑھانے کے لیے مزید ٹیکس لگیں گے ڈالر ریٹ مقرر کرنے کی یقین دہانی نشکاری پروگرام آگے بڑھانے اور حکومتی اداروں میں گورننس کے مسائل حل کرنے کا وعدہ تبانہ کے شعبے میں بھی اصلاحات کی جائیں گے کراچی کے بجلی سارفین کے لیے بری خبر کے الیکٹرک نے بجلی کی قیمت میں بڑا اضافہ مانگ لیا بنیادری ٹیریف میں دس روپے انہتر پیسے یونٹ اضافہ کیا جائے ٹیریف چوالیس روپے انہتر پیسے فی یونٹ مقرر کرنے کی استدہ کے الیکٹرک کا موجودہ بنیادری ٹیریف چونتیس روپے فی یونٹ ہے نیپرا نے کے الیکٹرک کے درخواست پر شراکتداروں سے سات روز میں رائے مانگ لی الین جی کی قیمت میں ساڑھے چھ فیصد تک اضافہ سوئی نارڈرن کے سسٹم پر الین جی 0.80$ فی ایم ایم بی ٹی یو مہنگی نئی قیمت 13.74$ فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر سوئی صدرن کے لیے بھی دام بڑھا دیے گئے اگرہ نے مائی کے لیے نئی قیمت کا نوٹفیکشن جاری کر دیا لاہور میں رہنا مزید مہنگا پانی کی قیمت پھر بڑھے گئے تین سے پانچ مرلہ گھر سے ماہانہ 718 روپے وصول ہوں گے پانچ سے سات مرلہ گھروں پر 938 روپے چارجز کی وصولی ہوگی سات سے دس مرلہ گھر والے 1383 روپے دیں گے میکمہ ہاؤسنگ نے حکومت کو تجاویز پیش کر دی بجلی اور گیس مہنگی روٹی سستی کیسے بیچیں تنور مالکان کا روٹی 14 روپے کی بیچنے سے صاف انکار متحدہ نانبائی اسوسییشن نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا کہا مشاورت کے بغیر حکومت کا کوئی فیصلہ قبول نہیں ایس ایل تھری پر ایک ماہ کے لیے ڈول ٹیکس فری ہوگا وزیراعلا مریم نواز نے سب سے بڑے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتح کر دیا اڈا پلوٹ سے ملتان روڈ انٹرچینج تک روڈ کا معینہ کیا رنگ روڈ کو ٹھوکر مانگا بنڈی شرق پور اور دیگر راستوں سے منسلک کیا گیا سدرن لوگ پور کے لیے پوری اقدامات کی ہدایت سابق نگران وزیراعلا موسیٰ نقوی بھی منصوبے کا افتتح کر چکے ہیں پاکستانی طلبہ کی کرگزستان سے واپس ایک آپریشن ختم ساڑھے چار ہزار طلبہ واپس پاکستان آئے سبتر خارجہ کا کہنا ہے کہ فیٹ نیوز سے پاکستانی طلبہ اور ان کے خاندان پریشان ہوئے طلبہ کی درخواست پر وطن واپس لائے گیا کرگزستان میں صورتحال معمول پر آ چکی ہے ہزار اوپے کے نوٹ پر اردو املا کی چھے غلطیوں کی نشان رہی اسٹیٹ بینک نے باہد ہے کہ وہاں وجود کرنسی نوٹ پر غلطیاں درست نہیں کی خانوال کے شہری کا فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان معاملہ لیگل ٹیم کو بھیج دیا پیڈی فور نیوز کے رابطہ کرنے پر سٹیٹ بینک کا موقف سامنے آ گیا اور میس یونیورس کے انتخاب کا اقتدائی منحلہ پاکستان سے مریم کازمی اور زینب رضا سمیت کس موڈل شارٹ لسٹ ایک فائنلسٹ عالم مقابلے کے لیے نانکشتی ہوگی